ہندوستان میں پانچ ریاستوں کے انتخابات ختم ہو چکے ہیں نتائج کا اعلان بھی آج ہو چکا ہے پچھلے کچھ دیروں سے یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ خوردنی تیل میں اضافہ کے بعد پیٹرول ڈیزیل اور پکوان گیس کی خیمتوں میں بھی اضافہ کا اعلان ہو سکتا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ جنگ سے پہلے بھی ہندوستان میں تیل کی خیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا تھا وازرے کے ہندوستان میں مسلسل ایک سو چوبیس دنوں سے تیل کی خیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزیل کے علاوہ پکوان گیس کی خیمت میں کتنا اضافہ کیا جاتا ہے سنٹرل زون ٹاسپوس نے پی ڈی ایس رائیس کی منتخلی کو ناکام بناتے ہوئے بیس ٹن سے زائد پی ڈی ایس رائیس ایک ماروتی کار لوری تین سیل فونز ضبط کرتے ہوئے دو افراد کو ہراست میں لے لیا ہے ذرائع کے مطابع سنٹرل زون ٹاسپوس ٹیم نے شہر کے علاقے بالا نگر میں پی ڈی ایس رائیس کی خیر خانونی طور سے منتخلی کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے دو افراد بشمو لوری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ گرفتار کی گئے افراد راشن کارڈ ہولڈر سے چاول خرید کر بزر یہ لوری اسے گجرات منتخل کر رہے تھے ٹاسپوس کے مطابق ایسنچیل کومیڈیز ایکٹ کے تحت دونوں کے خلاف کاروائی ہوگی وزید چھانبین کے لیے سینٹرل زون ٹاسپوس ٹیم نے دونوں کو بالا نگر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ریاستہ لگانا کے وزیر بلدی نظم نظم کے تارک راماراو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت موسیٰ ندی میں نئی جان ڈالنے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے سولہ کروڑ روپیے خرچ کرتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے اخدامات کر رہی ہے کیٹی آر نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت گریٹر ہیدرباد مینسپل کارپوریشن کے تمام زونز میں سٹریٹیجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے کاموں کا آغاز کر رہی ہے اور اس کے لیے تین کروڑ سے زائد رقم خرچ کی جائے کی کیٹی آر نے اسمبلی میں کہا کہ حکومت تلنگانا موسیٰ ندی میں نئی جان ڈالنے اور اس کی ترقی کے لیے پابند اہد ہے موسیٰ مانجور جیڈن زرگیندی ہنڈر پرسنٹ سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ لکوز ہم لوگ کیا کریں وہ سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ایک جگہ نہیں بنا رہے ہم لوگ الگ الگ جگہ 36 سے زیادہ جگہ ہم لوگ دیسنٹرلائز ایس ٹی پیز بنا رہے ہیں جس کے ذریعے کیا ہوگا آپ کا نا صرف ناگول میں نا صرف امبر پیٹ میں آپ کا ایس ٹی پی بنیں گا بلکہ کئی جگہ بن کے وہاں کے تالاب جو ہے وہ بھی ساف رہیں گے نالا بھی ساف رہیں گے اور جو پانی بھہے گی موسیمیں وہ بھی ساف پانی آ کے بھہے گی یہ ہمارا ایجنڈا ہے ہمارا ایرادہ یہ ہے منشاہ ہے کہ یہ سٹی پیز کا پروجیکٹ جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو سٹی پی کرنے کا ہے اس کو اس سال دیسنبر تک تارگٹ کر رکھ لیے ہم لوگ کام شروع بھی ہو گیا ہنڈرڈ پرسنٹ سیوریش ٹریٹمنٹ کر کے پورے ہندوستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ کرتا ہے اس سے پہلے ہنڈر آباد میں فورٹی سکس پرسنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ ہے باقی اگر شہروں کے ساتھ اگر دیکھیں گے اس میں بھی اس سال کے انت تک ہنڈرڈ پرسنٹ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کر کے پہلی بات موسیمیں ساف پانی لانے کوشش کریں گے اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ موسی کا جو ہے اس سے پہلے اب بتانی بہت ساری سرکانتھی 65 سال میں یہ ورکوڑا ادھیکشہ گتارویا ہے یہ دینلل لوگ موسی کی وردل ہو چنے پڑکانی اتراث تراث سمیہال لوگانی میکسیمم فلڈ لبل ہیندی بفر ہیندی دانی پراپر اصالو مارکنگز ہیندی یہ دکوڑا اینڈڈ گوڑا مادگر اکڑا گوڑا دیٹا لے کنے ادھیکشہ یہ گورنومینٹ ہوچ چین تراث تا مناو سویہال گا موسی کی پوئیند سمسروں 2-2-2 اکٹوبر لے وردل ہو چنے پڑک آ وردل ہو چنے پڑک وردل ہو دل ہو چنے پڑک وردل ہو دل ہیں وردل ہو چنے پڑک وردل ہو دریتنگوڑا study جیسی اس کے ساتھی ساتھ ہم نے بلالہ صاحب یہ بھی کیا کہ کتنے انکروچمنٹ ہے بفر میں کتنے ہیں موسی کے بیڑ میں کتنے ہیں ریور بیڑ میں کتنے ہیں اس کا بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا قریب قریب دس ہزار تک کھل ملا کے سٹرکچر ہے اس میں ملک پیٹ میں بھی ہے امبر پیٹ میں بھی ہے کئی سارے جگہ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایک دن میں یہ آئے نہیں یہ بہت سالوں سے چلتا آیا تو یہ سب وہیں پہ ہے انکروچمنٹ جوستے دگر دگر پدیویل سٹرکچر سنے ہیں دکشا سیوریج اندازہ کنے جے پینٹو ہنڈڈ پرسنٹ ٹریٹمنٹ جے وہ تاؤنم دین تو پاٹو ایم ایفل گوڑ میں چوز کنم میکسیمم فلڈ لیول جوستے وہ کٹی پائنٹ آئی دو لکشلا کیوں سے کلو میکسیمم فلڈ لیول لہو موسی لہو پراوائیس تا ہوں دکشا ایک اور ایک چالنج بھی ہے اور وہ یہ ہے سر کہ اگر آپ end to end دیکھیں گے ORR کے west سے لے کے east تک دیکھیں گے پورا پچھپن کلومیٹر یا بھائید کلومیٹر لہو دکشا ORR west نوچی east داکہ جوستے موسی ندھی پراوائ ہوں یا بھائید کلومیٹر یہ یا بھائید کلومیٹر لہو موسی اینتہ steep گا ڈراپ ایتھوں دی انتے یا بھائی نالگو میٹر لہو ڈراپ ایتھوں د دیکھیں انتے کلومیٹر گریڈینٹ کلومیٹر که دادا 1.5 میٹر چوبپنا کیندکی گریڈینٹ دانی والل لہو اینت جاروثت دانٹے ندھی اپ پیدو ڈilee creation ہای موسی ندھی ந کی موسی ندھی ڈ Theory رندوق ڈليل و super ڈ wod دان کو سنگوڑا سٹڈی جیسے ہم موڈ چیک ڈیمز گٹ اپ ہوتا ہونے ہو جیسے نیزان کی ایمن کو نہ منٹے وزیر عبالدی نظم نظم پہ لنگانا کیٹیا نے شہر ہیدرباد کے بہادر پورا فلائی اوور کے افتتح سے مطالق وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن شہر ہیدرباد کے بہادر پورا فلائی اوور کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا اور آئندہ ماہ اس فلائی اوور کا افتتح کیا جائے گا کیٹیا نے کہا کہ گزشتہ چار سال سے اس فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے اور کاموں کی تکمیل میں تاخیر سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے موزم خان صاحب آپ جو بولے بہت دور پورا فلائی اوور وہ ابھی آپ جیسا بتا رہے تھے ٹھیک آپ بتایا آپ نے تھوڑا وقت لگا پر اپریل میں اناوریٹ کر دیں گے ضرور کمپلیٹ کر دیں گے ساتھی ساتھ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس کا لون کون پے کر رہا اور کس نے لیا ہم نے ایک روپی ٹرم لون لیا اس کے لیے ہمارے جی ایچ ایم سی کو اور گورنمنٹ آف تیلنگانہ نے اس کو گیرنٹی دیا تو کھل ملا کے ہم نے سٹیٹ بینک آف انڈیا سے ایک لون لیا اور اس کا آنیوال ڈیٹ جو ہے کھل ملا کے تین سو دس کروڑ پی آ رہا ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو لون جب کوئی بھی گورنمنٹ لیتی ہے یا کوئی بھی انسٹیٹوشن لیتی ہے وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے لون لیتے ہیں ہر کوئی لیتا ہے بزنس ایکسپینشن کے لیے لون لیتے ہیں جیسا اگر کوئی اچھا کپٹل ورک بن رہا ہے کوئی فلایور بن رہا ہے کوئی ایس ٹی پی بن رہی ہے اس میں لون لینے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ہم اٹھاتے ہیں جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ بنانے کا موقع بھی گورنمنٹ کو اور جی ایچ ایم سی کو ملتا ہے تو میری گجارش آپ سے ہے ہمارے کانگریس کے جو دوست ہمارے یہاں پہ ہے بار بار یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ لون پہ لون لیے جا رہے ہیں تیلگو میں ایک کہاوات ہے میں مردو میں تو بول نہیں سکتا اس لئے تیلگو میں بول رہا ہوں اپو جے سی پاپکوڑ دینوددن جبتر اپو جے سی سانکشے مان کو پاپو بیلالوانچنٹ پانچتے تاپو گانی اپو جے سی پروڈکٹیب سیکٹر لوگ پیڑتے اکوک کر روپائی کی ملی رینڈ روپائی سمپائن چاہو کا شہو سر دیکھشا کابٹی this is more about leveraging economy this is about creating assets for the future of our children future generation تو میری گجارش آپ سے ہیں ہر ایک روپیا جو خرچ ہو رہا ہے اس کا دو روپیا منافع پھر گورنمنٹ کو اور جے ایچ ایم سی کو ہوئیں گا آپ بے فکر رہی ہے اور اس بارے میں آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوسری بات رو بھی فلکنما آپ نے بتایا سپٹمبر تک اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے فلکنما کا جو اورو بھی آپ نے پوچھا اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے ریاست تلنگانہ کے زلے ویخار آباد میں مسرخہ موبائل فون کے معاملے کو لے کر دوستوں نے اپنے ہی دوست کا خطل کر دیا یہ افسوسناک واقعہ ویخار آباد کے تاندور منڈل میں پیش آیا بولیس نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ پرشانت اور اس کے ساتھیوں میں مسرخہ موبائل فون فارفت کرنے کے معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد پرشانت کے دو دوستوں نے پرشانت پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ پرشانت کے قتل کے بعد دوستوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس نے پرشانت کی ناش کو تاندور اسپتال بھیج دیا ہے اور اس سلسلے میں چھانبین کر رہی ہے رکن پارلیمان حیدباد بیسٹر اسدودین اویسی کی ہدایتباد جی ایچ ایم سی سٹینڈنگ کامیٹی رکنو شیخ پیٹ کارپوریٹر محمد راشد پراز نے علاقے حکیم شاہ کولونی ویرات نگر اور شیخ پیٹ میں مورننگ ملاخات پروگرام کے تحت عوام سے ملاخات کی انہوں نے عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے جلد از جلد مسائل کی یک سوئی کا تیخل بھی دیا ہے ان کے ہمراہ جی ایچ ایم سی سپریم کورٹ نے ملی عالم نیوز چینل میڈیا ون کی عرضی پر جمعیرات کو مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا مرکزی حکومت کی طرف سے چینل کے نشریاتی لائسنس کی منصفی کو ہائی کورٹ نے درست خرار دیا تھا میڈیا ون نے ہائی کورٹ کے اس ویصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کیا ہے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی جسٹس سوریا خانت اور جسٹس وکرمنات کی بنچنے مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی انگرونی فائلز کو ریکارڈ پر رکھے سپریم کورٹ چینل کے خدمات میں اوبوری طور پر پھر سے شروع کرنے کی اپیل پر اگلی سمات پندرہ مارچ کو کرے گی لالا گڑا پولیس پیٹرول ٹیم نے ہائش آئل فروخت کرنے کی کوشش کرنے والے تین افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اور ہائش آئل کی بوٹلز تین موبائل فون بھی ضبط کرنے ہیں پولیس نے بتایا کہ یہ افراد ہائش آئل کو زیادہ خیمتوں پر گہاکوں کو فروخت کر رہے تھے ویسر پارٹی کی تلنگانہ صدر وائیس شرمیلا جماع سے پرچہ پرستانم یادرہ کا آغاز کر رہی ہیں وہ زیرا نلگنڈا کے کونڈا پاکا سے اپنی یادرہ شروع کریں گی اور کل اپنی خیامگاہ واقعے لوٹس پاؤنڈ سے زیرا نلگنڈا کے لیے روانہ ہوگی پانچ ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے نتائش کا اعلان کیا جا چکا ہے اور کانگریس پارٹی کامیاب نہیں ہو پائی ہے کانگریس رہنما اور رکن پارلیمان وائیناڈ راہل گاندی نے الیکشن کے نتائش پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کو تہہ دل سے خبول کرتے ہیں انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے دیگر پارٹیوں کے امیدواروں کو مبارک بات بھی پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا راہل گاندی نے کانگریس کارکنان کی جد و جہد کی ستائش کی اور انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسحار سے سبق سیکھیں گے مزید محنت اور جد و جہد کریں گے اور ملکی عوام کے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے